اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہمارے معاشرے کا ایک ہی ایک انتہائی جو زیادہ گفتگو کیا جانے والا موضوع ہے اور وہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق جو جس کے متعلق نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کہ جنات جو ہیں وہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہاں جی ایک منٹ ذرا آواز آگئی ہے تو میں انشاءاللہ اپنی بات پوری کر کے نکلتا ہوں انشاءاللہ اچھا جی تو کاری خلیل رمان صاحب نے ایک تو بہت مزاک اڑایا اس چیز کا کہ جنات اگر آپ کو چمٹتے ہیں تو آپ ان کو چمٹ جائیں پہلی بات کہ انہوں نے اس چیز کو ان کو یہ بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیئے تھی ان کو یہ کہنا چاہیئے تھا کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتے یقین نہیں رکھتے تو وہ اپنے علم کے مطابق جو ہے ان کو وہ گائیڈ کرتے ان کو بتاتے یا سمجھاتے لیکن اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کس شخص کو ہوتا ہے کن لوگوں کو ہوتا ہے جو موحدین ہیں اہلِ توحید کو اب سب سے زیادہ جو عجیب بات ہے وہ اہلِ توحید کو ہی سب سے زیادہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک جنگل میں بیابان میں بیٹھا ہوں سبحان اللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہوں گی بے شمار یہاں پہ اللہ کی مخلوقات ہیں لیکن میں ان مخلوقات کو کبھی مطلب یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ آؤ جی مطلب مجھے یہاں پہ نظر آئے تو میں کہوں جی مجھے آپ نے مجھے چمڑنا ہے میں آپ کو چمڑ جاتا ہوں ایسا نہیں ہوتا آپ اللہ کے اس فطرت کے نظام کو جو ہے نا وہ آپ چیلنج کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ چیز کہ یہ کہنا کہ جو لوگ اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں یا اس بات کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے اس میں راقیوں کو بہت زیادہ نشانہ بنانے کی کوشش کی مجھے اس بات سے کوئی وہ عار نہیں ہے کہ وہ راقیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اچھی بات ہے جہاں پہ راقی غلط کام کریں یا ایسا کوئی معاملہ ہو اس کے اوپر تنقید بھی ضروری ہے ان کے اوپر اصلاح بھی ضروری ہے لیکن جو لوگ یہ بات اس طرح سے کریں کہ سبحان اللہ کہ یہ راقیوں کی دکانیں جو ہیں وہ چمکانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز سے ان کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کاری صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے علم والے آدمی ہیں اللہ تعالی ان کو برکت دے لیکن جہاں پہ جن چیزوں میں ان کا تجربہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس موضوع کے اوپر بغیر تجربے اور علم کے بات نہیں کرنی چاہیے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نظام ہے کہ جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور جو حدیث ہے نبی علیہ السلام کی ابن آدم کے جسم میں شیطان کیسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے اب اس کی جو ایکزیکٹ جو سیچوئیشن ہے وہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی لیکن ہمیں اس چیز سے یہ بات سمجھنے میں کوئی عار نہیں ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے خون میں دوڑتا ہے خون کے مختلف امراض کے پیدا کرنے کا سبب ایک شیطان بھی ہے ٹھیک ہے جی ہمارے جسم میں بہت ساری ایسی بیماریاں بہت ساری ایسی مسائل جو ہمیں پیدا ہوتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنی ریسرچ پوری کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کر چکے ہوتے ہیں اور کام کرنے کی اب اچانک سے پتا چلتا ہے کہ جی مسئلہ اس کے جسم کے اندر کچھ بھی نہیں تھا تو ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ بہت جلدی میں آ کے اس کا اوپریٹ کر دیا اب آپ دیکھیں سبحان اللہ میں اس چیز میں میڈیکل سائنس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں ہم دونوں چیزوں کو لے کے اگر برابر چلے اسباب کو اختیار کرنے میں کیا کباہت ہے نمبر دو کہ راقیوں کی دکانیں جو ہیں وہ چمکتی ہیں تو راقی میں اپنی اگر بات کروں تو میرا ایک تجربہ ہے الحمدللہ اس فیلڈ میں اور میں نے اس فیلڈ میں سولہ سترہ سال جو ہیں اس فیلڈ کو دیئے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مطلب ہم رقیہ کرنے کے چارج کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ چارج کرنا چاہیے وہاں پہ ضرور کرتے ہیں اور جہاں پہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ چارج کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے تو ہم چارج نہیں کرتے بلکہ الحمدللہ اور اس کے لئے مجھے کوئی گواہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ تعالی ہمارے اوپر گواہ ہے اللہ گواہ ہے انتبہان تر معاملات کے اوپر اور اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی راقیوں نے لوگوں میں خوف پیدا کر رکھا ہے خوف تو اللہ تعالی نے بھی لوگوں کو دیا ہے جہنم کا اللہ تعالی نے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ بھی جہنم سے بچ جاؤ جہنم سے بچنے کہ یہ یہ اسباب ہیں یہ یہ طریقے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ راقیوں نے خوف کی فضاء پیدا کر کے اپنے اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کیا ہوا ہے نہیں میں اپنے اگر تجربات آپ کے سامنے شیئر کروں بہت سارے ایسے تجربات یا بہت ساری ایسی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اس میں سے ایک ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ ان تجربات کی روشنی میں اگر ہم لوگوں کے ساتھ بات کریں گے تو لوگ سب سے پہلے ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ باتیں ماننے والی نہیں ہیں قابل اعتبار نہیں ہیں لیکن میں نے ان تجربات یا ان چیزوں کے اوپر میرا تجربہ بڑا اللہ کے فضل سے بڑا مضبوط رہا تو میں تو یقین کروں گا اس کے اوپر اور اسی طرح گجرانوالا سے ایک بچی کے متعلق ہمیں خبر ملی غالباً گجرانوالا ہے تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹروں نے اس بچی کی آنکھ کا اوپریٹ کر کے اس کی آنکھ نکال دی لیکن جس درد کی وجہ سے وہ آنکھ نکالی تھی وہ درد ابھی بھی باقی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈاکٹروں کی ایک ایک محدود علم اور تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اس کا یہ معاملہ کر دیا اوپریٹ کر دیا بچی کی آنکھ زائع ہو گئی اب میں یہاں پہ اگر یہ بات کہوں کہ بھی اس بچی کو نظرِ بد کا بہت شدید اس کے اوپر اثر تھا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ و قدرہ بالانفس یعنی بالعین تو میری امت کی ایک سریعت کی اموات نظرِ بد سے ہوگی نظرِ بد سے فوت ہونے والے بچے یا بچیاں وہ کیا صرف نظر لگنے سے وہ جسم پھٹتا ہے اور فوت ہو جاتے ہیں نہیں نظرِ بد لگنے سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور جب تک آپ میڈیکلی اور روحانی یعنی قرآن و سنت کے مطابق رقیہ کے ذریعے سے آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو اس مرد کی اس بچے کی اس بوڑے اور جوان کی جو نظرِ بد ہے وہ ختم نہیں ہوگی اور وہ بیماری میں ڈائیورٹ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری بیماری میں جو ہے نا وہ منتقل ہوتی رہے گی اچھا جی اور اسی طرح نظرِ بد کے متعلق بہت سارے توہمات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں کہ نظرِ بد کا علاج اس طرح سے ہوتا ہے نظرِ بد کا علاج کالی مرچوں سے سرخ مرچوں سے ہری مرچوں سے جلانے کے بعد ہوتا ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد کا علاج کس طرح سے کرو کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بتایا ہوا رقیہ جو ہے وہ موجود ہے ٹھیک ہے آپ اس رقیہ کے مطابق اپنا علاج کریں اللہ کے فضل سے آپ کے لئے آپ کے لئے اور ہمارے لئے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور انشاءاللہ بیدن اللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں فرصت کے لمحات میں میں رقیہ کا کورس جو ہے نا وہ میں شروع کرواؤں جلدی اور اللہ کرے کہ مجھے تھوڑی سی فرصت ملے تو میں انشاءاللہ یہ کام شروع کروں گا اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے اور اپنوں کے اور بیگانوں کے سب کے اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اطاف فرمائے فجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ